لیکن قربان جاؤں امامِ عاشقان، محققِ دوران، اللامہِ الزمان، فقرالآین، خصیرالحسان، معتمدِ عالماء، معلمِ فقیحان، تاج العلماء، تاج الحکماء، سراج السلحاء، سراج الفقہاء، صاحبِ فهم و زکاہ، امام المشاہِخِ والفقہاء، بقیت السلف، حجت الخلف، تاج الفحول، کشتہِ عشقِ رسول، جامعِ المعقول والمنقول، محبِ اولادِ بطول، فازیلِ جلیل، عالمِ نبیل، محدیثِ عدیل، شمشیرِ بینیام، ر سید العلماء والعالم، قدوت السالقین، زبدت العارفین، حجت السالقین، ساند المحدثین، سلطان العاشقین، علم و حکمت کے بہرے بے کرام، علم و حکمت کے بہرے بے کرام، امامِ عاظم کے تدبر کے نشان، عالی حضرت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، کنز و کرامت، جبل استقامت، صاحبِ رشد و ہدایت، مغزنِ علومِ شریعت و معرفت، وارثِ تاجِ مجددیت، مجددیتِ بیتِ حاضرہ و سابقہ، مویدِ ملتِ طاہرہ، صاحبِ حجتِ قاہرہ، مطلعِ انوارِ رحمانی، منبعِ اسرارِ سمدانی، کاشیزِ رموزِ پہنانی، خانوسِ نورِ حقانی، نائیبِ غوثِ جلانی، جانشینِ امام ربانی، حق و صداقت کی نشانی، الحافظ، العالم، الفاظل، المحدث، المفسر، المدقق، المحقق، المفقر، المورخ، الشاہ، امام احمد رضاقان، نور اللہ مرقدا کی یہ خصوصیت ہے، یہ ان کی شان ہے کہ آپ کو صرف ایک فن کے اندر نہیں، دو فنون کے اندر نہیں، تین فنون کے اندر نہیں، چار کے اندر نہیں، پانچ کے اندر نہیں، بلکہ پچاس فنون پر مہارتِ تم حاصل تھی اور بعض علماء کرام نے تو اس سے بھی زیادہ علوم گنوا ہے، حتیٰ کہ سو سے زائد اور بعض علماء نے ایک سو بیس جو ہے ان کے علوم و فنون گنوا ہے جن پر ان کو مہارتِ تم حاصل تھی شائروں نے آپ کو دیکھا تو امام شوہرہ کہہ دیا فقہاں نے آپ کو دیکھا تو وقت کا ابو حنیفہ کہہ بیٹھے اسی طرح محدثین نے آپ کو دیکھا تو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا اور کیوں نہ ہو کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں یہ امام احمد رضا کی شان ہے